بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھوں کروڑوں درود محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل اولاد پر آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میڈیسن جیوٹیوب چینل میں زشان مقبول آج ہم جس میڈیسن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس کا نام ہے لیڈر پلیکس آج ہم لیڈر پلیکس کی لیکوڈ فارم سیرپ فارم کے بارے میں بات کریں گے پاکستان میں یہ سیرپ فارم میں آ رہا ہے اور باقی کنٹریز میں یہ سیرپ کے ساتھ ساتھ ٹیبلٹ فارم میں بھی آتا ہے تو ہم پاکستان میں سیرپ فارم کے اوپر اس کے اوپر ریویو کریں گے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ لیڈر پلیکس سیرپ کے اندر کون کون سے ویٹامنز پائی جاتے ہیں اور یہ کس کمپنی کا ہے اور اس کا کرنٹ ریٹ کیا چل رہا ہے اور یہ ہماری باڈی کے کس پارٹ کے لیے کتنا اہم رول ادا کرتا ہے اور لیڈر پلیکس سیرپ کے بینیفٹس کیا ہیں آج ہم اس سب کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دوبا لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد پہنچ جائے جی تو اب ہم بات کرتے ہیں لیڈر پلیکس سیرپ کی تو یہ سیرپ ہے لیڈر پلیکس ویٹامن بی کمپلیکس اس کے اندر ویٹامن بی کے جتنے بھی ویٹامن ہیں وہ سارے اس کے اندر کٹیگریز ہیں وہ سارے اس کے اندر پائی جاتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کمپنی کیا ہے تو اس کی کمپنی ہے آئی سی آئی پاکستان لیمیٹڈ آئی سی آئی یہ یہاں پہ آپ کو بہت مائنر سا لکھا ہوا ہے آئی سی آئی کمپنی کا یہ سیرپ ہے جو ایک بہت ہی اچھی کمپنی ہے ملٹی نیشنل کمپنی ہے اس کی یہ پروڈکٹ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیڈر پلیک سیرپ کے اندر ویٹامن کون کون سے پائی جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اندر تھایامن پائی جاتا ہے جو دو میلی گرام تک اس کے اندر پائی جاتا ہے دوسرے نمبر پہ اس کے اندر ریبو فلووین پائی جاتا ہے ریبو فلووین بھی اس کے اندر دو میلی گرام تک دو میلی گرام تک پائی جاتا ہے اور نیا سینا مائڈ اس کے اندر پایا جاتا ہے جو اس کے مقدار اس کے دس میل گرام ہے اور اس کے اندر پیری ڈاکسن پایا جاتا ہے زیرو پائنٹ ٹوم ایم جی تک اور اس کے اندر ایسو ٹینول پایا جاتا ہے جو دس میل گرام تک پایا جاتا ہے اور اس کے اندر ویٹامین بی ٹویل ویٹامین بی ٹویل بھی اس کے اندر فائف مایکرو گرام تک پانچ مایکرو گرام اس کے اندر ویٹامین بی ٹویل پایا جاتا ہے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ سارے ویٹامین ہماری باڈی کے کس کس پارٹ کے لیے کتنا اہم رول ادا کرتے ہیں تھایامین جو ہے وہ ہماری جسم میں انیمیا کے مسائل سے ہمیں پروٹکٹ کرتا ہے انیمیا آپ کو پتہ ہے ایک ایسے بیماری ہے جس میں ہماری جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے تو اس لیے تھایامین جو ہے اس کو ویٹامین بی ون بھی کہتے ہیں تو تھایامین ہمارے انیمیا کے مسائل کے لیے کافی مقید ثابت ہوتا ہے اب دوسرے نمبر پہ ہم بات کر لیتے ہیں ریبو فلووین کی تو ریبو فلووین کو ویٹامین بی ٹو بھی کہا جاتا ہے اور یہ بھی ہمارے انیمیا کے مسائل اور ہمارے نظام میں انہزام بھوک جس کو نہیں لگتی ایسے مسائل سے ہمیں یہ کافی مفید ثابت ہوتا ہے ہمارے ایسے مسائل میں اور یہ ہمارے جسم میں پٹھوں کی طاقت کے لیے پٹھوں کی کمزوری کے لیے یہ کافی مفید ثابت ہوتا ہے اور اب بات کر لیتے ہیں اس کے آگے پیرڈاکسن کی یہ ویٹامین بی سکس ہے ویٹامین بی سکس بھی ہمارے جسم میں خون کی کمی کے لیے بھوک لگانے کے لیے اور ویٹامین بی سکس جو ہے یہ ہمارے کاؤڑ کی مسائل کو دور کرتا ہے اور ہمارے سٹمنا کو انکریز کرتا ہے تو ایسے مسائل کے لیے یہ ویٹامین بی سکس کافی مفید ثابت ہوتا ہے اب آگے بات کر لیتے ہیں انوسیٹال کی تو یہ انوسیٹال بیسیکلی ہوتا ہے لیور کے لیے لیور کے انفیکشن کے لیے لیور کی سوجن کے لیے سویلنگ ہو جاتی ہے لیور کے اوپر تو یہ اس کے لیے کافی مفید ثابت ہوتا ہے تو اب ہم آگے بات کرتے ہیں ویٹامین بی ٹویلو کی تو ویٹامین بی ٹویلو آپ کو ہمارے جسم میں کافی بیماریوں سے ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے بوک تھکاوٹ اسٹمنا کے لیے بھی کافی مفید ثابت ہوتا ہے اور یہ انیمیا کے مسائلز کے لیے بھی کافی مفید ثابت ہوتا ہے ہمارے بی پی سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشیز ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے ہارٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشیز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کافی یہ مفید ثابت ہوتا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ لیڈر پلیک سیرپ بیسیکلی کس چیز کے لیے ہے تو لیڈر پلیک سیرپ جو ہے یہ ہمارے سٹمک کے لیے کافی مفید ثابت ہوتا ہے ہمارے سٹمک کو سٹرونگ کرنے کے لیے تو کافی مفید ثابت ہوتا ہے اور دوسری نمبر پہ یہ ہمارے لیور کے لیے کافی مفید ثابت ہوتا ہے لیور کی لیور کو سٹرونگ کرنے کے لیے یہ کافی مفید ثابت ہوتا ہے اب اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات کر لیتے ہیں تو سائیڈ ایفیکٹس اس کے یہ ہیں کہ یہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اگر یہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا تو یہ آپ کی جلد کے اوپر الرجی ٹائپ بنا دے گا اور آپ کو ڈائریا جیسی بیماری میں مطلع کر سکتا ہے تو یہ آپ نے ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن کے مطابق آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے بغیر ڈاکٹر کے ہدایت کے آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا تو یہ تھی آج کی ہماری کمپلیٹ ویڈیو لیڈر پلیکس کے اوپر امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیا کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور کسی بھی میڈیسن کے بارے میں آپ کو جاننا ہے آپ کومنٹ میں میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال لکھے گا